موسیقی 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 تو آج ہم اپنی اس عوامی آگئی سیریز کے اگلے لیکچر میں بات کریں گے ایک بہت ہی عام بیماری کے بارے میں جس کو ریس لیس لیک سنڈروم یا آر ایل ایس کہتے ہیں یہ بیماری اندازاً کوئی دس فیصد لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کو پچاننا بہت آسان ہے ہوتا کیا ہے اس بیماری میں کہ جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی کہ جب ہم لمی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں یا جب ہم رات کے وقت سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہماری ٹانگو میں ایک عجیب سی بیچینی کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہمارا دل کہتا ہے کہ یا تو کوئی آکر ہمارے ٹانگو کو دبائے یا ہم ٹانگو کو حرکت دیں یا کبھی کبھار تو یہ بیچینی اتنی بری ہوتی ہے کہ اٹھ کے چلنے میں مجبور کر دیتی ہے اور حرکت سے دبانے سے یا چلنے سے یہ والی کیفت ختم ہو جاتی ہے یا کافیت تک بہتر ہو جاتی ہے اور یہ کیفت شام یا رات کے وقت میں زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے جبکہ دن کے وقت میں یا صبح کے وقت میں یہ اتنی شدید نہیں ہوتی اور کئی مرتبہ بلکل بھی نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو یہ اس بیماری کی علامات ہیں جس سے اس بیماری کو آسانی سے کہچانا جا سکتا ہے پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہیں یہ بیماری کچھ گروپس میں زیادہ عام ہوتی ہے جیسے یہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ عام ہیں اور پھر یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جن میں خون کی کمی فولات یا آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور تیسرا گروپ جس میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے حاملہ خواتین میں تو پرگرنسی یا حمل کے طوران اس بیماری میں زیادہ شدت آ جاتی ہے کئی خواتین کو یہ بیماری صرف تب ہوتی ہے جب وہ پرگرنٹ ہوتی ہیں یا حاملہ ہوتی ہیں اور ویسے نہیں ہوتی ہیں اور چوتھا جو امبارڈنس کا رس فیکٹر ہے وہ ہے فیملی اسٹری کئی مرتبہ یہ فیملیز میں رن کرتی ہے اور پھر کچھ اور بیماریاں جیسے کسی کو اگر گردوں کی بیماری ہے ٹرونک کڈنی ڈیزیز ان میں بھی یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے کچھ شادت ایسی بھی ہے کہ شغر کے مریضوں کو بھی یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اور جن لوگوں کو بھی یہ بیماری ہیں اس کو پھر یہ ٹیسٹ کر کے دیکھے جاتے ہیں کہ ان میں آئرن یا فولات کی کمی تو نہیں ہے ان میں کھون کی کمی تو نہیں ہے ان کی کریٹنین تٹلیک ہے ان میں ہسٹری سے پتہ لگاتے ہیں کہ فیملی ہسٹری تو نہیں ہے عموماً یہ ساری علامات ٹانگو میں ہوتی ہیں لیکن جب بیماری کی شدت بڑھ جاتی ہے تو جسم کے باقی سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں جیسے کہ بازو اور کمر اور پیٹ لیکن ٹانگو میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے علاج اس کا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کچھ قسم کی دوایاں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں اور وہ دوایاں عموماً اور کئی بیماری میں بھی استعمال ہوتی ہیں مختلف گروپ کی دوایاں ہیں جو دی جا سکتی ہیں اور اگر ان میں آئرن کی کمی ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے اور پھر کچھ لوگوں میں جو الاسٹک سٹاکنگز ہوتی ہیں اگر وہ پہن لیں وہ رات کے وقت تو اس سے بھی بہتری آ جاتی ہے ایک نیومیٹک کمپریشن ہوتی ہیں سٹاکنگز جو کہ ٹانگو میں پہنی جاتی ہیں ان میں ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے ائر پریشر تو اس سے بھی اس کی علامات ختم ہو جاتی ہیں یا ریزال ہو جاتی ہیں تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی ٹاک سے آپ کو اس عام اور بہت تن کرنے والی بیماری کے بارے میں آگائی ہوئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ